موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمضو نسلی و نسلیم علی رسول کریم پیار دستو بائی وزرگو عزیزو ایک بات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اس بات کا حساس ہمارے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے کہ خاص ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور دنیا تک پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سمندر ایک سورج کی مانت ہے آفتابِ نموت کا جب سورج تلو ہوا تو جہالت کا ہر طرف دور دورہ تھا لیکن اس سورج نے پوری دنیا کو ایسا جگ مگایا کہ تاریکی کا ایک کتھرے کا وجود بھی بکایا نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے قیامت تک محفوظ کر دی ہر نبی کی زندگی جو ہوتی تھی اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہوتی تھی اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے امتوں کے نبی ہیں تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے صحابہ ازوان محمد اجمعین نے اس سورج کی کرنوں کو منعقض کیا یعنی کہ بائین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جو صفات تھی کیفیہ تھی اپنے اندر سموئی منعقض کیا تو چاند اور ستارے بن گئے جبھی ساری کی ساری روشنی صفات کی اور کیفیات کی ایمانی کیفیات کی ان کے اندر پڑی تو وہ باہر اسی صورت میں بلکہ اجاگر ہو کے نکلی دیکھیں انسان جو ہے وہ اخلاقی قدروں اور نفسانی خواہشات کا مجموعہ ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں اور نفس بھی رکھا ہے اس کے تقاضے بھی بڑے سکتے ہیں تو انسان اخلاقی قدروں اور نفسانی خواہشات کا مجموعہ ہے اور مومن بلکہ میں کہوں گا مومتی وہ ہے جو اپنے اخلاقی اخلاقی اقدار کو پالش کرے اجاگر کرے اس کو جلا بکشے اس کے اندر سے وہ اخلاق ظاہر ہوں ظاہر اور باطم میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفحات کی کیفیات کو اپنے اندر لے کر آنے کی کوشش کرے اور نفسانی خواہشات کو دبا لے صحابہ وارزوان واجمعین نے یہی کیا انہوں نے جس طرح ہم نے یہ پورا جو سورج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہم نے اپنے گروں میں کتابوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے ہمارے اندر منفص نہیں یہ ہو رہا ہمارے اندر سے یہ شعائیں نکل کے لوگوں کو فائدہ نہیں کنچاری صحابہ وارزوان واجمعین سادہ زندگی گزارتے تھے لیکن شیشے کی مانت تھے جیسا ان کے اوپر جیسے شعائیں پڑھتی تھی پلٹ کر جاتی تھی پوری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں اپنے اندر سے پوری دنیا کے اندر کر کے دکھا دیں تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق اپنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیات اپنے اندر ایمانی کیفیات لانے کی کوشش کریں ارکان دین جو ہیں وہ تو ادا کرنی ہیں لیکن اپنے اندر سے ان کو سیکھنا سکھانا اس امت کے ذمہ ہیں اس حصے میں پہلے بات ہوئی تھی کہ صادات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ویت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصد وارے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں اچھے گمان کو پرواز بڑھانا ہے آج کل یہ ہو گیا ہے ہر بندہ دوسرے کو شک کی نکاح سے دے گا ایک دوسرے کے حق میں ہر بندہ جج بنا ہوا ہے اور اپنے حق میں وکیل پڑا ہوا ہے بنا ہوا ہے دوسرے کی کمزوریوں کو برائیوں کو اچھالنے کا ایک فیشن یہ ٹاک شوز نے بھی دیا ہے جو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اس میں یہی کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی گمان اچھا رکھو اور ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھو نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹیکسی جا رہی تھی اس میں ایک خاتون جو وہ ٹیکسی ڈیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی حالیکہ پچھلی سیٹیں خالی تھی تو دل میں فورم کا دیاری دیکھو اگر وہ کہیں بات بھی کر رہی ہو پھر تو ہمارے دل کے اندر اور گمان برا پیدا ہو جاتا ہے کہ پچھلی سیٹ بھی خالی آگے بیٹھی ہوئی ہے ایک آدمی ہے مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے اندر اکامت کی آواز آئی داڑی بھی ہے مسجد کے سامنے سے گزر کے چلا گیا اللہ کا بندہ نے نماز ہی نہیں پڑی ہمارے دل کے اندر فوراں بدگوانی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک آدمی ہے اس کو آپ نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا دیکھو یار کیسا شخص ہے مسلمان نہیں متقبر ہے حالانکہ وہ جو خاتون ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر رہی تھے اگلی سیٹ پہ وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی اہلیاں تھی اور جو آدمی مسجد کے سامنے بن نماز پڑے گزر گیا وہ پچھلی مسجد میں نماز پڑھ کر رہا تھا با جماعت نماز ادا کر کے آیا تھا اسی طرح جس کو آپ نے سلام کیا وہ پوچھا سنتا تھا اس نے آپ کا سلام سنائی تو یہ گمان جب ہم اچھا کریں گے تو یہ جس طرح ایک گمان بھی ایک اچھی لہریں پوزیٹیف لہریں آپ کے اجسان سے جسم سے دل سے نکلیں گی اور دوسرے کو پر اثر کریں گی ویسا ہی گمان وہ آپ کے بارے میں کرے گا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ اگر کسی شخص کی داڑی میں سے شراب کے قطرے گر رہے ہوں تو میں یہ سمجھوں کہ کسی نے شراب کا کلاس اس کو پر انڈیل دیا ہے اور اگر میں یہ سنوں کو شخص ایک بلند پہاڑی کے اوپر انا ربکم العالی کہہ رہا ہو تو میں یہ گمان کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے ابن القیم رحمت اللہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی نیتوں کے بارے میں کیا جاننا ہمیں تو اپنی نیتوں کا علم نہیں ہے نیت کرتے ہیں شیطان اور نفس ہمیں بہکا دیتے ہیں تو یہ گمان کرنا اچھا یہ صحابہ کا اپنے بارے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمانا تو یہ ہم اس کو پنانے کی کوشش کریں اور آج سے ہم یہ اہد کر لیں کہ ان کیفیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کو اندر اپنے سمونے کی کم مشک کریں گے اور ان کیفیات کو اپنی سفاد بنیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بھی پوزیٹیو لہرے ہونے کی وجہ سے آپ اس میں پیار محبت سکون جو کہ آگے کے لئے ناپیہد ہو گیا ہے تو ان کو آج سے اپناتے جائیں گے تو جو نظام اس وقت پوری دنیا میں سارے کے سارے پرشان ہیں ہم بندہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہیں ہر جگہ مظہرے ہو رہے ہیں بادشاہوں کے خلاف سارے نظام فیل ہو گئے اور سب سے بڑا نظام جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کتابوں اور سیرتی کتابوں کے اندر بند کر دیا ہے میں تھوڑی بات علمی ہوگی لیکن میرے ذہن میں ایک بات تو چاندک یاد آگی کہ ایک آدمی نے انگلینڈ میں کچھ ادارے نے بہت بڑی ایک نمائش لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی احادیث اور تفاصیر کے اوپر اور لوگوں کو مدو کیا ایک غیر مسلم انگریز آیا اس نے آ کے دیکھا اور اس نے کہا یار یہ وہ اس کو دکھانے لگے شوق کہ یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس نے کہا جی میں سب کچھ پتا ہے میں تم لوگوں سے شاہد زیادہ ہی جانتا ہوں بیس سال میں کسی عرب مولا کے رہا کے ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور کیا تقاضے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی کون اس تقاضے کا پورا کر رہا ہے ان جو ہے صفات کا مالک یہ جو نظام ہے اس کے اندر جو صفات ہیں میں ان کو چانتا ہوں اگر تم یہ صفات اپنے اندر لے آؤ تو تم کو یہ نمائشے لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی چلتے پھرتے لوگ تمہارے طرح متوجہ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے تمہارے نبی کے دین کو پر آ جائیں گے وہ کہہ رہا ہے تم پہ بھاری زمداری ہے تو پھر تمہیں نمائشوں کی ضرورت نہیں رہے گی تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی